تفسیر زیاؤل قرآن جلد چار اکیسوں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب آیت نمبر اٹھائیس یا ایہا النبی قل لی ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن صراحا جمیلا ترجمہ اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے اپنی بیبیوں کو کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی آرائش و آسائش کی خواہا ہو تو آؤ تمہیں مال و مطا دے دوں اور پھر تمہیں رخشت کر دوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ احزاب آیت نمبر اٹھائیس کی تفسیر فخر کائنات باعث ایجاد عالم سلطان دنیا و دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خان کی زندگی صرف آرام اور آسائش کے اسباب سے ہی خالی نہ تھی بلکہ ضروریات زندگی بھی اکثر فراہم نہ ہوتی تھی مسلسل کئی کئی دنوں تک چلہے میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی اور خجور وغیرہ پر بسر اقاد کی جاتی اکثر جوہ کی روٹی یا گندم کے انچہ نیاتے کی روٹی دسترخان کی زینت ہوتی لباس کا معاملہ بھی خوراک سے مختلف نہ تھا موٹا جھوٹا جیسا میسر آیا خود بھی پہن لیا اور امہات المؤمنین کو بھی دے دیا مسلمانوں کے مالی حالات جب تک ناسازگار تھے امہات المؤمنین بڑے صبر و شکر سے یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی کوئی مطالبہ نہیں کوئی فرمائش نہیں کسی چیز کے نہ ملنے کا شکوہ نہیں شکایت نہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رفیقہ حیات بننے کی سعادت پر زندگی کی ساری مسررتیں اور راحتیں انہوں نے قربان کر دی تھی اگرچہ وہ سب کی سب امیر والدین کی بیٹیاں تھی حضرت عیشہ صدیقہ حضرت عبو بکر صدیق کی نور نظر تھی جو مکہ کے خوشحال اور کامیاب تاجت تھے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت فاروق عاظم کی لخت جگر تھی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے اسی طرح دیگر ازواج متحرات کا بھی حال تھا ماں باپ نے انہیں بڑے ناز و نعم سے پالا تھا اس وقت وہاں کے معاشرے میں جن آسودگیوں کا تصور کیا جا سکتا تھا وہ سب انہیں میسر تھی اور ان کی پہلی ازواجی زندگی بھی امیرانہ بلکہ شاہانہ محول میں بسر ہوئی تھی یکا یک اس فرحت انگیز اور آرام بخش زندگی کو ترک کر کے امہات المؤمنین نے دربیشانہ زندگی کو جس خوشی سے اپنایا اور جس خوبصورتی سے سے نبھایا وہ انہی کا حصہ تھا وہ اس فقر و دربیشی کی زندگی پر ناز کرتیں اور ان ساری کلفتوں کو اپنے لیے دارین کی سعادت کا باعث سمجھتیں لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مال غنیمت کسرت سے تقسیم ہونے لگا عام مسلمانوں کی معاشی حالت تیزی سے بدلنے لگی خصوصا مدینہ کی یہودی قبائل بنی نزیر قینقاع اور قریضہ کا معلومتہ ان کی ذری زمینیں باغات اور رہائشی مکانات مسلمانوں میں بطور غنیمت تقسیم کیے گئے تو مسلمانوں کی سابقہ محرومیاں اور تنگ دستیاں قصہ ماضی بن گئیں مسلمان خواتین کی بودھ و باش اور لباس و خوراک میں بھی خوش آئین تبدیلیاں پیدا ہو گئیں اس وقت امہات المؤمنین نے اقلیم فقر و غنہ کے تاجدار کے سامنے دامن طلب پھلایا علامہ ابو حیان لکھتے ہیں یعنی ایک روز ازواج متحرات حضور کے ارد گرد بیٹھ گئیں اور عرض کی یا رسول اللہ قیسر اور کسرہ کی بیٹیاں زیبر اور ترہ ترہ کے لباسوں میں ملپوس ہیں ان کے پاس گولیوں اور خادموں کی کمی نہیں اور فقر و فاقہ کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے اس لئے ازراح کرم ہمیں بھی اب پہننے کے لئے اچھے لباس اور کھانے کے لئے لذیذ کھانا ضرور ملنا چاہیے بنظر انصاف اگر دیکھا جائے تو اس میں قطن کوئی ناربا بات نہ تھی کوئی بے عدبی کا پہلو نہ تھا جب عام مسلمان خواتین اچھا کھانے لگی تھی اور اچھا پہننے لگی تھی تو ازواج متحرات کا یہ مطالبہ کسی طرح بھی ناجائز نہ تھا لیکن رحمتِ عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطرِ آتر پر یہ بھی ناغوار کجرا حضور کی ذات عام حکمرانوں کی طرح نہ تھی جس کی کارگزاری کے اثرات اس کی اپنی ذات تک محدود ہوں آپ تو ساری اولادِ آدم کے لئے قیامت تک رہنما تھے اگر حضور اس قسم کے مطالبات کو تسلیم کر لیتے اور آپ کے اہلِ بیعت کی خرد و نوش لباس وغیرہ میں آرائش اور تکلف کا واہمہ تک بھی پایا جاتا تو آنے والے فرما رواہوں کے لئے دروازہ کھل جاتا اور وہ تکلفات تسنو اور آرائش کو سنتِ نبوی کہہ کر اپناتے اور ایک ایسی ابتری اور بدنجمی رونما ہوتی جس کا تدارک ممکن نہ رہتا حضور اپنے منصبِ بلند کو اپنے مقامِ نبوت کی ذمہ داریوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے اور قلبِ نازک پر یہ مطالبہ بھی گران گزر رہا تھا چنانچہ ایک روز صدیقِ اکبر کاشانِ نبوت میں حاضر ہوئے ان کے بعد فاروقِ عظم بھی آگئے دیکھا کہ ازواجِ متحرات ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھی ہیں اور حضور بلکل خاموش درمیان میں تشریف فرما ہے اور حضور کے چہرہِ اقدس پر ناغباری کے آثار ہیں حضرتِ عمر نے سوچا اب ایسی بات کرنی چاہیے جس سے حضور علیہ السلام ہنس پڑے اور افسردگی کا خاتمہ ہو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میری بیوی بنت خارجہ مجھ سے خرچہ مانگنے کی جرد کر لے تو حضور دیکھیں گے کہ میں اس کے سر کا قیمہ بنا کر رکھ دوں گا یہ سن کر حضور حس دیئے اور مہرِ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا اے عمر انہیں دیکھو یہ میرے ارد گرد اس لیے ہلکہ بنائے بیٹھی ہیں کہ مجھ سے خرچ کا مطالبہ کریں حضرتِ صدیق نے اپنی بیٹی حضرتِ عائشہ کو پکڑا اور ان کے گردن پر تھپڑ رسید کیا اسی طرح حضرت عمر نے اپنی صاحب زادی حضرتِ حفظہ کو گردن سے پکڑ کر تھپڑ رسید کیے اور کہا کہ کیا اس کے بعد تم حضور سے ایسی چیز کا سوال کرو گی جو حضور کے پاس نہ ہو دونوں نے کہا آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گی اس کے بعد حضور علیہ السلام نے انتیس یا تیس دن عزلت نشینی اختیار فرما لی ایک ماہ بعد یہ آیات نازل ہوئیں حضور بالا خانہ سے اترے اور سب سے پہلے حضرتِ صدیقہ کے پاس تشریف فرما ہوئے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں آج تجھ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے ضرور مشورہ کر لینا انہوں نے ارشاد فرمایے حضور علیہ السلام نے یہ دو آیتیں پڑھ کر سنائیں حضرتِ صدیقہ نے آیتیں سننے کے بعد گزارش کی کہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی میں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور دارِ آخرت کو پسند کر لیا ہے اس کے بعد حضور نے دیگر ازواج سے بھی یہی بات کہیں سب نے یہی جواب دیا انسان قربان جائے حضور کی ازواجِ طاہرات اور مسلمانوں کی ماں پر جنہوں نے زندگی کی ساری لحظتوں کو ٹھکرا دیا فقر و فاقہ غربت و درویشی کو قبول کیا اور مصطفیٰ علیہِ اتیب التحیت و الثناء کی کنیز بننے کی سعادت کو نہ چھوڑا باتیں کر لینا بہت آسان ہے لیکن کر کے دکھانا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں فرمایا اگر تم دنیا اور مطائے دنیا کو پسند کرو گی تو پھر کاشانہ نبوت کی زینت نہیں بن سکتی تمہیں الہدہ کرتوں گا لیکن الہدگی بڑی خوبصورتی سے اور آبرو مندانہ طریقے سے ہوگی یہاں سے یہ سبق بھی دیا گیا کہ اگر تعلقات منقطع کرنے کا موقع آ جائے تو اس وقت بھی تمہارے ہاتھوں سے شائستگی کا دامن چھوٹنے نہ پائے سورہ احزاب آیت نمبر انتیس وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَوِيمًا ترجمہ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لئے جو تم میں سے نیکوکار ہیں اجرِ عظیم سورہ احزاب آیت نمبر انتیس کی تفسیر تمام ازواجِ متحرات نے بسط مسرط اپنے مطالبات ترک کر دی اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کو پسند فرمایا اور وہ اس بشارت کے مستحق ہو گئیں جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے صدحیف ان کم فہموں اور بدبختوں پر جو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پڑھ کر بھی ازواجِ متحرات کی شان میں غستاخیں اور حرزہ سرائی سے باز نہیں آتے سورہ احزاب آیت نمبر تیس یا نساء النبی من يأت من کن بفاحشت مبینت یضاعف لہا العذاب یضاعف لہا العذاب دعفین وکان ذالک علی اللہ یسیرا ترجمہ اے نبی کریم کی بی بیو جس کسی نے تم میں سے کھلی ہوئی بےہودگی کی تو اس کے لیے عذاب کو دوچند کر دیا جائے گا اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے سورہ احزاب آیت نمبر تیس کی تفسیر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہو ساری امت کی بچیوں اور خواتین کے لیے تمہاری زندگی ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزیق تمہارا بڑا اونچا مقام ہے لیکن اسریفت شان اور عظمت مقام کے تقاضے پورے کرنا بھی تم پر لازم ہے خبردار تمہارے اجلے دامن پر کوئی داغ لگنے نہ پائے اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو یاد رکھو تمہیں اس کی سزا بھی دگنی دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں یہاں پر اکیسوں پارہ مکمل ہوا قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افضائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں